بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکریٹری ریگولیشن سیکریٹری بناولٹ فنڈ اور ان کی ٹیم اور مرکزی صدر اپکا پاکستان حاجی محمد ارشاد چوہدری کی قیادت میں بارہ رکنی وفد ہمرا قائدنگ پی ٹی ایو کے تیویل اور کامیاب مذاکرات ہوئے حاجی محمد ارشاد چوہدری نے وزیر قانون سے کہا کہ ہم تین سال ہو چکے ہیں صرف مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن ہمارا ایک بھی مطالبہ ابھی تک پورا نہیں کیا گیا جس پر محمد بشارت راجہ نے گروپ انشورنس اور 25% کا نوٹیفکیشن 16 اپری تک کرنے کا اعلان کیا اور بیوروکریسی کو وعدی پیغام دیا کہ اگر ہمارے وعدی کی پاستاری نہ ہوئی تو میں وزیر اعلیٰ کو لکھ کر بیج دوں گا کہ پنجاب کی بیوروکریسی مسئل حل ہی نہیں کرنا چاہتی لہذا اب میں مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں رہ سکتا محمد بشارت راجہ نے یوٹیلیٹی الاؤنس اور دیگر اپکا کے تمام مطالبات حل کرنے کی یقین دہانی بھی کروا دی حاجی محمد ارشاد چودری نے راجہ بشارت کا شکریہ ادا کیا اور راجہ بشارت کی اپیل پر تیرہ اپریل کا اتجاج مؤخر کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ اپکا مطالبات منظور کیے جائیں ہم سڑکو پر بلکل نہیں آئیں گے لیکن دھوکہ اور بادہ خلافی ہوئی تو پھر سیری اور افتاری مارل روڈ ویرالہ ہاؤس کے سامنے ہوگی کسی بھی صورت ہم اپنے حقوق سے پیچھے نہیں اٹیں گے رسنر یہ تھی اب تک کی تاتھین اپ ڈیٹ بزید اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو بذکرتے رہیں تھینکس پر وارچنگ اللہ حافظ موسیقی